ہیلو گائز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل نیو ایڈیا میٹیمیٹکس ہم آپ کو اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم ایس ایکزل میں کاؤنٹ کاؤنٹ اے اور کاؤنٹ بلینگ کا فارمولا یا فانکشن ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا یوز کہاں پہ ہے کیسے ہم استعمال کریں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں ایم ایس ایکزل چونکہ کلکولیشنز کیلئے یوز ہوتا ہے تو اس میں کاؤنٹ اے کاؤنٹ بلینگ اور کاؤنٹ سمپل اس کی بہت بڑی ایک سکوپ ہے جو کہ آپ سمپلی جا کے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک سمپل سامنے ایک ڈیٹا لیا ہوا ہے ٹیبل بنائے ہوا ہے جس کے اوپر ہم کاؤنٹ کاؤنٹ اے اور کاؤنٹ بلینگ کا جو فانکشن ہے کہ جو فانکشنز ہیں وہ ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ یہ والے بات جو یہ والے جو کالم ہے اس کے اوپر ہم کاؤنٹ کا فرمولے استعمال کریں گے اس والے کے اوپر ہم استعمال کریں گے کاؤنٹ اے اور اس والے کے اوپر ہم یوز کریں گے کاؤنٹ بلینگ تو سب سے پہلے کاؤنٹ پہ آتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاؤنٹ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فانکشن ہے اس کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سائنٹیکس بھی آپ کو بتائیں گے تو گاؤنٹ کا فنکشن استعمال ہوتا ہے کسی بھی رینج کے اندر سیلز کے اندر ڈیٹا کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہ کتنے سیلز کے اندر ایسے ہیں جس میں نیومرک ویلیوز ہیں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کاؤنٹ کا فنکشن کسی بھی رینج کے اندر اس سیلز میں موجود جو نیومرک ویلیوز ہیں جن جن سیلز میں سے نیومرک ویلیوز ہوں گی وہ ہمیں ایز ای ریزلٹ کاؤنٹ کر کے دے گا تو سائنٹ ایکس کیسا ہے اس کا سمپلی ہر فانکشن ایم ایز ایکزل میں سٹارٹ ہوتا ہے ایکویلٹی کے سائن سے تو اس ایکویلٹیو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد کاؤنٹ کے لیے جو کیورڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے سمپلی وہ کاؤنٹ ہے سی او یو انٹی اور کاؤنٹ کے بعد جو سکویر بریکٹس ہیں اس میں سے آپ لوگوں نے رینج کو سپیسیفائی کرنا ہے ہمارا رینج یہاں پہ ایٹ سے لے کر ایٹ سے لے کر ایف سیونٹین تک ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگ اس کو کلوز کرنے اور جیسے ہی میں انٹر اپریس کروں گا تو جو کاؤنٹ کا فنکشن ہے وہ ہمیں ریزلٹ میں سے نیومیرک پیلیو وہ ایز ای ریزلٹ شو کرے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس انسر آیا ہے جو فنکشن ہم نے یوز کیا ہے اچھا اس میں سے ایسے بہت سارے سیلز ہیں جس کے اندر ڈیٹا موجود ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ کاؤنٹ کا جو فنکشن ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی سیل کے اندر جو نیومیرک ویلیو ہوگی نمبر جو ہوں گے زیرو سے لیکن نائن تک وہ کاؤنٹ کر کے ہمیں ریزلٹ میں دیکھا تو یہاں پہ ایک ٹو ون ٹو یہ فور ٹری آ گیا فائف فور آ گیا سکس یہ آ گیا فائف نمبر اور سیون آ گیا سکس نمبر پہ تو یہ چار ایسے سیلز ہیں کہ جس کے اندر نیومیرک ویلیو وہ موجود ہیں تو وہ کاؤنٹ کر کے ہم یہاں پہ ایزل ایزل یہاں پہ شو ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں کاؤنٹ اے بے اگر کسی کو چاہیے ہو کسی بھی رینج کے اندر کہ جو بھی سیل ہو جس میں جس طیب کا بھی ڈیٹا ہو لیکن وہ ایمٹی نہ ہو نان ایمٹی سیلز جس میں ہمیں سپیشل البریکٹر بھی آ سکتے ہیں کامہ بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ نیومیرک ویلیوز بھی آ سکتے ہیں آلپا نیومیرک بھی آ سکتے ہیں تو اس طرح کے سیلز کو جو کسی بھی رینج کے اندر نان ایمٹی ہو جس میں یا اس میں آلپا نیومیرک آ جائے تو اس طرح کے سیلز کو کاؤنٹ کرنے کی لیے ہم استعمال کریں گے کاؤنٹ اے تو سینٹ ایکس بھی سیمپل وہ اسی طرح کا ہے اس کے بعد جو کیوارڈ استعمال ہوتا ہے کاؤنٹ اے کے لیے وہ ہے سی او یو این ٹی اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے اے اس کے بعد بریکٹس اور بریکٹس کے اندر ہم نے رینج سپسپائی کرنا ہے اور جیسے ہی ہم کروز کریں گے انٹر پریس کریں گے تو میں آپ کو سب سے ریزلٹ سے پہلے بتا تھا چلوں کہ ایک دو تین چار اور نیچے بھی چار ہے تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ ایٹ آئے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رینج کے اندر یہاں سے لے کہ یہاں تک ایٹ ریزلٹ ہمیں اس لیے اس نے شو کیا ہوا ہے کہ اس میں ایٹ ایسے سیلز ہیں جس میں سے ڈیٹا موجود ہے وہ کوئی بھی ڈیٹا ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں لازٹ والا جو کاؤنٹ بلینک ہے تو کاؤنٹ بلینک کے لیے جو یہاں پہ نام سے وہ ساب طرح سے واضح ہے کاؤنٹ بلینک جو فنکشن ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی رینج کے اندر ایمٹی سیلز بلینک سیلز جس میں کوئی بھی ڈیٹا نہ ہو جس میں سے کوئی بھی ویلیو نہ ہو وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے کاؤنٹ بلینک تو سیمپل وہی ساینت ایکس بھی اس کا سیم ہی ہے سیمپل نیم میں یا ایز ایکی ورڈ ہم نے یوز کرنا ہے کاؤنٹ بلینک تو اس ایکلٹی اس ایکلٹو سی او یو اینٹی اس کے ساتھ سپیس نہیں دینا بلینک اور جیسے ہم رینج کو سپیسیفائی کریں گے تو اس رینج کے اندر جو کاؤنٹ بلینک کا ریزلٹ ہوگا ایچ ایٹ سے لے کے ایچ سیونٹین تک تو وہ ٹو آئے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو یہ ایسے سیلز ہیں جو یہاں پہ ایمٹی سیلز ہیں تو کاؤنٹ استعمال ہوتا ہے کسی بھی رینج کے اندر نیمیرک ویڈ اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹ اے استعمال ہوتا ہے کسی بھی سیلز کے رینج کے اندر جو بھی ڈیٹا ہو اس سیلز میں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو بھی سیلز ہو لیکن اس میں ڈیٹا موجود ہو نان ایمٹی ہو تو اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹ اے یوز کریں گے اور لاسٹ میں کاؤنٹ بلینک آ جاتا ہے تو کسی بھی رینج کے اندر اگر آپ لوگوں نے بلینک سیلز کو ایمٹی سیلز کو کاؤنٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کاؤن بلینک کا یوز کرنا ہے امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپل ثابت ہو گئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں شکریہ